ہم بات کر رہے تھے جنرل پرنسپل آف ہیومن ڈیویلپنٹ اس میں ہم نے ڈیفرنٹ پرنسپلز کے اوپر بات کی اسی میں ایک پرنسپل ہے پیریرز آف ایکسلیریٹڈ اینڈیسلیریٹڈ گروت جب ہم بچوں کی یا ہیومن گروتھ ڈیویلپنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہیومن گروتھ ڈیویلپنٹ میں ایک وقت آتا ہے کہ یہ ڈیویلپنٹ زیادہ سپیڈ سے ہوتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ یہی سپیڈ جو ہوتی ہے گروتھ اور ڈیویلپنٹ کی وہ ڈیسلیریٹڈ ہو جاتی ہے یہ دوسرے میں ہم کہتے ہیں ڈگریز ہو جاتی ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے کی جو شروع کی چند سال ہوتے ہیں جس میں کہ ہم کہتے ہیں کہ ارلی سکول گوئنگ چائلڈ جو ہوتا ہے اس وقت اس کی سپیڈ جو ہوتی ہے یا ڈیویلپنٹ کی وہ زیادہ ہوتی ہے جبکہ اگر ہم بات کریں دیورنگ دا سکول یئر دا گروتھ ریڈ ڈیگریز اگر جیسے ہی وہ اگر ہم دیکھیں کہ پرائیمریز سے لے کے کوئی کی میڈل سکول تک پھر اس کی یہ گروتھ اس سپیڈ سے نہیں ہوتی جو کہ شروع کی یئرز میں ہے اسی طریقے سے گروتھ is again rapid during adolescence کے بھلوکت میں بھی جب اسی طریقے سے بچہ قدم رکھتا ہے یا پیورٹی کے طرف جاتے ہیں تو اس وقت بھی گروتھ ریٹ یا ڈیویلپنٹ کی ریٹ اف یومن ڈیویلپنٹ کیو ہے وہ انکریز کرتا ہے while physical growth tapers of during the later part of adolescence مگر اگر ہم یہی بات کریں کہ اس کی physical یا جسمانی جس کو ہم کہتے ہیں جسمانی نشو نما کی تو وہ اس وقت lesson ہوتی ہے نہ کہ انکریز ہوتی ہے تو وہ اس کی growth rate یا اس کی نشو نما کی یا بچے کی جو stage ہے وہ آہستہ ہو جاتی ہے یا نسبتاً اس کے کہ جو کے پہلے ہو رہی ہوتی ہے so later part of the adolescence and by the time an individual touches adulthood adulthood ہم کہتے ہیں کہ بھلوگت کے وقت جب ایک بچہ یا بچی جب بالکل بالکل ہو جاتے ہیں تو adulthood میں جا کے یہی جو growth ہے وہ ایک طریقے سے stable ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے increase نہیں ہو رہا ہوتا جس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو early childhood میں ہے یا جب شروع کے school going کے years میں ہوتا ہے اور یہ with the passage of time کبھی اس میں آپ کو acceleration نظر آئے گا کبھی اس میں آپ کو deceleration نظر آئے گا اور خاص کر کے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی جو ہے بالک ہو گئے ہیں کہ adulthood کو اپنی کو انہوں نے پی کو achieve کر لیا ہے تو اس وقت یہ جو ہے یہ ان کی growth جو ہم کہتے ہیں stable ہو جاتی ہے اس انداز سے نہیں ہوتی جس طریقے سے ہوتی ہے تو یہ different period of life میں یہ different ages of life میں growth اور development جو ہوتی ہے وہ differ کرتی ہے تو کسی میں یہ accelerate ہوتی ہے اور کسی میں یہ diesel rate ہوتی ہے اور اس کے مطابق جو ہے ان کی بچوں کی activities بھی اور ان کے جو lifestyle ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تو اگر ہم principles of human development کی بات کریں تو in different period periods of life in a child or a human the rate of acceleration and deceleration differs تو اس میں یہ depend کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اور یہ percent to percent یہ چیزیں vary کرتی ہیں یہ نہیں کہ سب کے لیے یہی ایک چیز ہی ہے بعض بچوں کی جو ہے growth جو ہوتی ہے اس میں rapidness ہوتی ہے جبکہ بعض میں وہ والی چیز نہیں ہوتی so اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ وہ general principles جو کہ growth and development of human life ہے تو اس میں ایک یہ principle ہے کہ مختلف ages میں یا مختلف periods of life میں یہ acceleration اور desilitation جو ہوتا ہے وہ ساتھ چل رہا ہوتا ہے ڈیویر ڈیویر